السلام علیکم دوستو ڈراما سلطرے جانے کے بعد آنے والی نیکس اپیسوڈ بہت زیادہ دھماکہ دار ہونے والی ہے جیہاں دوستو آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ جو سجل کے گھر والے ہوتے ہیں وہ سجل کے ساتھ کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بیٹی کو وہاں بہت زیادہ تکلیف ہے تو سجل کی جو والدہ ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ لوگ ایسے ہیں تو ہم کبھی بھی سجل کا رشتہ ان کے ساتھ نہیں کرتے تو اس بات پر سجل کا بھائی کہتا ہے کہ سجل کا بھائی کہتا ہے یہ خاندان بھی تو آپ کی پسند گا تھا ونہاں امیر کا رشتہ تو سجل کے لیے آیا تھا لیکن آپ نے ہمیں نہیں پڑی اگر ہم سجل اور امیر دونوں کا آش رشتہ کر دیتے تو کیا پتہ ہماری بہن جو ہسی کشوان رہتی لیکن اب جو سجل کی سارس کی ناندھ ہے وہ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہی ہیں تو آشر بھی ہے جو وہ بھی اپنی ماں کے سامنے بے بس ہے وہ بھی اپنی ماں کو کچھ بھی نہیں کہتا اور سجل کی وہاں بہت زیادہ انسلٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ دکھی ہے وہاں دوستو سجل کی سارس یعنی آشر کی والدہ کہتے ہیں کہ سجل بہت زیادہ چلا کر ماں ایسی ہے تو بیٹی بھی آگے سے ایسی ہوگی تو دوستو جو سجل کی مرسہ سارس ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کی ناندھ کا رشتہ جو ہے وہ سجل کے بھائی کے ساتھ ہو جا لیکن دوستو سجل یہ ہرگز نہیں چاہے گی کہ وہ اس کو اپنی بھابی بنائے